سٹوڈنٹ ڈائیورسٹی انڈویجن سٹائلز آف لرننگ کے مختلف قسم کی ایبیلٹیز کے سٹوڈنٹس آپ کے پاس کلاس میں ہیں اور ہر بچے کا ایک انڈویجن سٹائل ہے لرننگ کا کوئی جو ہے رائٹنگ موڈ کو زیادہ پریفر کرتا ہے کوئی آپ سے وربل سننے کے بعد زیادہ لرن کرتا ہے کوئی کہتا جی میں خموشی کے ساتھ پڑھنا پسند کرتا ہوں کوئی کہتا جی میں شورٹ شرابے میں پڑھنا پسند کرتا ہوں تو ہر ایک لرننگ سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ایک سٹوڈنٹ یا دو سٹوڈنٹ ایک جیسے سٹائل کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن سارے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کا جو لرننگ کا سٹائل ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس میں جیسے مختلف قسم کے لرننگ سٹائل جو ہیں وہ ایڈوائز کیے گئے ہیں لٹریچر میں تو اس میں ویجوال ہے کہ کچھ کو ویجوال جو ہوتی ہیں چیزوں کو دیکھ کے پکچرز ڈائیگرامز پیٹرنز وہ ان کو بڑی انڈسٹیننگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ کلیریٹی جو ہے وہ اس سٹائل میں ہے ایک انیسٹیٹک ہے جو لرننگ بائی ڈوئنگ سے زیادہ سیکھتے ہیں کہ ان کو ایکسپیریمنٹس اگر کرائے جائیں تو وہ دیکھ کے اور اس میں پارٹیسپیٹ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں اورل ہے اس میں جو ہے بچے کچھ جو ہے وہ لرن کرتے ہیں ٹیچر کے لیکچر کو سننے کے بعد ان میں انڈسٹیننگ زیادہ کلیر ہوتی ہے اور ان کی چونکہ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ بجائے کتاب سے پڑھنے کے اگر میں سن لوں تو مجھے زیادہ جو ہے اس کی کلیریٹی آتی ہے پھر سولیٹیری ہے جیعنی اس کے میں اکیلا انڈویجیل سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ جو ہے اس کو زیادہ پسان نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں انڈویجیل جو میرا لرننگ سٹائل ہو اور انڈیپینڈنٹ میں کر سکتا ہوں سٹڈی وہ کرنی چاہیے کچھ بچے کہتے ہیں جی ہم مل کے سٹڈی زیادہ اچھی کرتے ہیں کچھ جو ہے اس کے دوران موبائل آن کر کے بیٹھتے ہیں میوزیک آن کر کے بھی پڑھتے ہیں کچھ کمپلیٹ خاموشی میں پڑھنا پسان کرتے ہیں اسی طرح سے وربل ہے کہ جب تک ٹیچر اس کو ایکسپلین نہیں کرتا ہمیں کتاب سے پڑھ کے اس کی سمجھ نہیں آتی اس کے بعد لوجیکل ہے جب تک ٹیچر اس سے ریلیٹڈ ریزنز نہیں بتاتا کسی کونسپٹ کی ایکزامپلز نہیں بتاتا تب تک بچے کو اس کی سمجھ زیادہ اچھی طرح سے نہیں آتی نہ ہی کتاب سے پڑھ کے نہ ہی سن کے اور نہ ہی اس کی ڈائیگرامز اور پیٹرنز کو دیکھے اور نہ ہی ویڈیوز کو دیکھے بلکہ جب تک ٹیچر ساتھ ساتھ لائیو ایکسپلین کرتا ہے ساتھ ایکزامپلز دیتا ہے اور لوجیک بتاتا ہے تو وہ سٹوڈنٹ کی جو ایک لیننگ سٹائل ہے اس کو بڑا کامفرٹیبل لگتا ہے اور اس میں زیادہ اس کو کلیریٹی سمجھ آتی ہے تو یہ مختلف قسم کے لیننگ سٹائلز ہیں جو ایک ڈائیورس کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں اب ان سارے لیننگ سٹائلز کو ایک ٹیچر کس طرح سے کیٹر کرتا ہے کہ اس کو ان ساری لیننگ سٹائلز کو سامنے رکھے اس کو جو میکسیمم وہ چیزیں ایڈاپٹ کر سکتا ہے وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ ریٹرن کمیونیکیشن بھی کرے بچوں کے ساتھ وربل کمیونیکیشن بھی کرے اور ویڈیو کلپس جو ہیں وہ بھی اس کے ایڈ ہونے چاہیے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بھی ہونی چاہیے تو یہ سارے تین چار قسم کے مین جو اس کے جسٹرز ہیں کمیونیکیشن کی فارمز ہیں اگر وہ یہ اس کو انکلوڈ کرتا ہے تو بچوں کے تمام لیننگ سٹائلز جو ہیں وہ سے سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں اور بچے جو ہیں جس جس چیز سے ان کو کلیریٹی ہو رہی ہے جب یہ ملٹیپل قسم کی ان کو لیکچر کے اندر چیزیں ملیں گی تو ان کی کلیریٹی جو ہے وہ میکسیمم پہ بھی پہنچ سکتی ہے تو اس لیے الگ لگ بچے کو اس کے لیننگ سٹائل کے ساتھ ڈیل کرنا ایک بڑی کلاس میں ایک ٹیچر کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا تو مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے لیکچر کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے آپ ایک پارٹ اس کا وربل رکھیں پھر تھوڑا ریٹن کمیونیکیٹ کریں ان کو کام کرنے کے لیے دیں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے لیکچر کی آپ کے پاس جو ہے وہ ویڈیو لینکس ہونے چاہیے یا بچوں کو سجیسٹ کر دیں یا پھر آپ اپنی پاورپینٹ جو پریزنٹیشنز ہیں ان کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر کے ان کو بتائیں تو یہ جو ڈائیورس کلاس روم میں بچوں کی سیٹسفیکشن ہے لیننگ سٹائلز کی اس طریقے سے ایک ٹیچر جو ہے وہ کر سکتا ہے اس لیے ٹیچر کو ملٹیپل لیننگ سٹائلز جو ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس کی بھی ایکسپورٹیز ہونی چاہیے اور اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے اور اس کی انفرمیشن بھی ہونی چاہیے کہ انڈیوجل ڈیفرنسز کی وجہ سے بچوں کے محتف لیننگ سٹائلز ہیں تو میجرلی جو ہیں لیننگ سٹائلز ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے یہ ٹیچر کی ایکسپورٹیز کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے